مائیٹ کی تین ہے نا نہیں دوسری کہہ دیری میں پوچھتا ہوں علی اکبر گجر صاحب کو لو کیسے کارچی جرد پھینڈ رہا ایرپورٹ کی پھر دیا ہے ایک بھی پھر دیا ہے علی اکبر گجر دے ہی فرق نظر آنڈا ہے کہ مسلم لیگ نون دیر اور خورو کو قیادت نہیں کارچی دے اندر علی اکبر گجر ہی نظر آنڈا ہے حالی کیا کارچی دے اندر ٹھیک ہے علی اکبر گجر صاحب مسلم لیگ نون دی قیادت نظر نہیں آنڈی ساڑھے وسیب تے یا کارچی تے بھل اس حوال دجوابی دے ہو جی ایسی کوئی بات نہیں ہے انگل صاحب کہ قیادت تو الحمدللہ ساری قیادت موجود ہے یہاں پہ لی اور یہ کام تو سب کی ذمہ داری ہے سب کا کام کرنا ہے سیاسی کام ہے ہم میرے ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ اب سلاب کا موقع ہے جیسے وہ پہلے بات ہو رہی تھی چلو اس بات کو چھوڑ کے اس کی طرف آج ہے پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں وہاں سے خیبر پختون خواہ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے پنجاب سندھ سراد اور ملوچستان سب جگہ پہ آئے لیکن الحمدللہ ہمارے مسلم لیگ نون کی قیادت پورے پاکستان کے لیے آج تھوڑے دن پہلے یہاں سے سندھ میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے وہاں تھٹھا میں بدین میں سارے جہاں جہاں بھی سلاب تھا ہم نے وہاں سے مرکزی ہم لاہور سے جترہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے ٹرکوں سے وہاں سے امداز جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں پہ ہم نے پہنچانے کی برپور کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور سی ایم پنجاب محترم شہباز شریف صاحب نے جو آپ کو پتا ہے کہ آٹھ ہٹ دن نونو دن لوگوں کے ساتھ وہاں پہ اپنے گھر کو چھوڑ کے سی ایم آس کو چھوڑ کے وہاں آئے یہ ایک سب پوری پارٹیوں کے لیے یہ ایک اس کے لیے مشل رہا ہے کہ دوسری پارٹی کے سربراہان لیکن ہوتا لوگوں نے سیاسی سٹیٹ بھی نہیں سٹیٹی حکومت چھوڑ دے سو یا آئینی تبدیلی اے ویلہ تکہ نہیں ہے میں ارض کروں کہ سیاست کا تو ٹائم ہائی نہیں ہے یہ تو پریکٹیکلی طور پہ یہ سب کو پتا ہے وہاں پہ کون کیا کام کر رہا ہے شہباز شریف صاحب اور ہماری پوری پارٹی پنجاب میں برپور طریقے سے کام کر رہے یہ ہر ظلے میں ہمارا ایم پی ایز ایم این ایز منسٹر صاحب اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ وہاں پہ ہم نے پوری کر رہے پوری کر رہے الحمدللہ اور ہماری کوشش ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے پہلے بھی کہا تھا وہ نیشن کمیشن بنانے کے لیے کہا تھا اس کو گورنمنٹ کو آفر دی کہ آپ مل کے ہوری جواب کام کر لے اس کے لیے لیکن جی جی اور یہ تبدیلی ہو رہی اس کا یہ جواب تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر تبدیلی ہو گی تو آئیں ان کے کنسٹیوشن کے مطابق ہو گی چھے یہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور کسی کو بٹھ چناب اسلام علیکم شک کرے سر تو دعا ہوں ہم نے وہ سام پہلیٹی گالے ہے کہ تو ساں رکھو نا محمد نگ بولو ہاں اچھا دو ہی جالے ایک اٹھاری نار نون ہی جالے بیٹھے نا جی جی بلکل بیٹھے نا ہاں میں تو آکو ہے کر کوئی جات کرنا چاہنا دسو دسو کہ اتھا ہائی اپنا رو برادری داہت شاد دی آئی ہاں انتی آنے اتھا بیسی چوکر نال ہاں بلکل ملتان دی گا اندھو تے یعنی اے سن جو کے پانچ میر یا چھین میر دو تے چھو داری آئی کھانا آتے اندھو تے وینداری آئی ویڈنا ہوتے اچھا کچھو انہیں پر بہن رہی آئی کچھو انہیں پر بہن رہی آئی سامنے چاہ دے بیٹھن کچھو ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے تُسا قال کیا آخر جان دے بے ہاں اچھا نہیں خطہ کہ یہ ساوا پر جی ایک اے تُسا آئی 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 نیون لیگ تے نیون لیگ ساکو میں میں آواما ہاں میں کوئی رسال دے مشرف دور دے بے ساکو تے ویڈ روپے خاند مل دی آئی ہاں 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 ترمان جہ رہا تھا ساکو مل دی آئی جو ٹھیک ہے انہیں ہے بلکل ہے بلکل ہے انہیں ساکو پر ٹور مل دا آئی پنجی روپے یا چالی روپے تو آنے خیالت مشرف دا دور بہتر آئی نہیں ہاں انہیں یارہ سال زہال حاک بیٹھا دی دسوں یارہ سال زہال حاک نے ریڈ و بایا ہاں ہاں ایڈ رسا ہو ٹھیک ہے یہ جو آج ایسر بھی میرا میںہے سے غریب بندہ ہے چپڑا سی بندہ ہے گورنمنٹ ملازمہ چپڑا سی بندہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے دیوڑے 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 چھی سا پچھا جائے تنخام ویچو جائے نا دو جائے دی جی سلاف زندگان جی میں اپنے باروں کو پھرنا میں ایک مکام دا کرائے بارا میں کٹے بن جا ہاں ٹھیک ہے بلکل تاریخ آل جی کمر اسماعیل صاحب جناب دا تعلق تحریک استقلال دنال سیکٹر انفرمیشن کمر اسماعیل صاحب اجزر نواز شریف دیب دا بیان ہے سبان سائل دینا نے آکھے کہ یہ سیاسی بیان ہے علی اکبر گجر رکھے تھے میں نے کوئی سیاسی بیان کیا نہیں کیا یہ سیاسی بیان ہے اوہ مٹرم الیکشن دیوی گال تھی نہیں پہ یہی پچھلے نہیں ہے چودر نیسار صاحب کیا یہ حکومت کو مزید کمزور کرن علی گال ہے یا نواز شریف صاحب تو زرداری کو سیاست کرنے پہن جی میں سبان سائل نے یہ کیا تھے انہوں پہ کیا کھچڑی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ اصل مسئلہ تو میں نے آپ کے پچھلے ایک دو پروگرام میں نے یہ کہا تھا جی آج اس نئے پروگرام میں کہا دیں کہ پیپل پارٹی اور مسلم نون جو ہے وہ چوہ بلی کا کھیل کھیل رہی چوہ کون ہے بلی کون ہے وہ تو بھی وقت بتا دے گا کہ چوہ کون ہے بلی کون ہے نہیں مثال آپ دے رہیں تو بتائیں گے آپ بھی تو کھیل کھیل رہا آپ بچنا چاہ رہے ہیں چوہ بلی بنا دیا دو بڑے لیڈروں کو آپ نے میں آپ سے اعز کروں تو نام بتایا نا چوہ کون ہے اس میں سے میں آپ سے اعز کروں جی کہ دیکھیں فوجی حکومت کا تو نہ کوئی بندہ پاکستان عام لوگ بھی جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ فوج آئے تو فوج چاک پانی تفاہ آئی ہے ہاں ہاں تو انہوں نے کوئی ایسا سلمان تاثیر کو جائے انہوں نے چھوڑ دیا وہ ان کو انڈر پریشر جو چھوڑ دیا کیا مطلب ہے بندہ ہے کون ہے بندہ نہیں وہ ان کا ایک وہ ہے چوہ بلی چھوڑ دیا اصل میں سلمان سلمان تاثیر جو ہے وہ مولا جڑ چھوڑا وہاں پہ مولا جڑ تھی گئے تیرانہ سنا اللہ انہوں نے نہیں دو رہا میں آپ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چوہ بلی ایک کھیل ہے اصل میں وہ چاہتے ہیں دیکھیں اصل میں تو مسلمی نون جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی اپوزشن پارٹی ہے اس وقت ہر آدمی یہاں گورنمنٹ میں جو بیٹھا ہے یہ تینوں حضرات گورنمنٹ میں تینوں گورنمنٹ میں سوائے آپ کے سوائے ہمارے تو آپ نے تو تینوں کا ناس کرتے ہیں میں ناس نہیں کرنا ہم نے تو حقیقت بیان کرنا ناس ہم کیوں کریں لوگوں نے ووٹ دیا یہ حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان حکومت سے باہر آ جاتے ہیں اگر سہلاب نہ آتا آپ کو یقین ہے کہ فضل الرحمان ایک دار چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں کوئی حقین نہ جواب نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا یہ بھی مطالبہ نہیں ہے ہم حکومت سے باہر آ رہے ہیں آپ گزشتہ چار چھے مینے کے اخبارات موقع جو جریدے ہیں ان کے آپ دیکھ لیں یہ جب بھی اپنا کوئی قد کارڈ بڑھانا چاہتے ہیں کون جب بھی تو اللہ اسلام آ لے تو یہ کوئی نہ کوئی جو ہے تحفظہ دکھتے ہیں حکومت سے اچھا بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ عطاہ رحمان کو جو ہے منسٹری دی جائے اچھا بعض اوقات یہ جب دیکھتے ہیں گورنمنٹ تھوڑی سی لوڈے کھا رہی ہے یہ جھول مار رہی ہے تو پھر یہ ان پر پریشیڈ آ رہے ہیں ہم حکومت سے باہر آ رہے ہیں حکومت سے باہر یہ نہیں آئیں گے اچھا یہ مچھلی ہے مچھلی پانی کے بغیر رہی نہیں سکتی یہ حکومت کے بغیر رہی ہے ہاں زیادہی اسے کمزور پوزیشن میں اس سے ہی اپنی کیش کراتے ہیں حد دو مہنے کے بعد کوئی نہ کوئی ڈیمان ان سے کر لیتے ہیں وہ ڈیمان پوری ہے دی پھر دو مہنے خاموش ہی آتے ہیں اچھا ٹیلی فون سون گھنے ڈاڑی آکھیں گفتگو تو سا شروع کر رہی تھی یہ میں ٹیلی فون ہے زی سے اسلام علیکم جی والے اسلام سے ہی ہم کی گلتا ہے میں محمد عباس گردہ سے ہم بھاول گروہ ہوں ماشاءاللہ با صاحب بسم اللہ جی آیاں کو حکم شروع اے شباز شریف دی کھال کرنے پہ وے وفاق دی شباز شریف دی پھر صبح یکمہ دی کھال کردہ اچھا میں توڑی کھال سونگی سونگی نو سر جی سر تو سر کھال کرو پھنی میں نے آپ سے یہ عز کے دی یہ کوئی ڈھکی چوئی بات نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ بلیک میل کرنے پہ اسلام غوری صاحب اے توڑی ساری محنتیں دیکھو کیا آگ رہت ہے میرے بات پوری سونگی اب چار پانچ مواقع ایسے آئے جب انہوں نے کہا کہ وہاں سے نواز شریف جو ہے وہ تھوڑا پمپ کر رہا ہے گورنمنٹ کو وہاں سے ایمکیوں والے کر رہے ہیں تو اب مجھے بھی موقع میں بھی باہر نکلوں اچھا ایمکیوں والے بھی حکمت سے باہر نہیں نکل سکتے کیوں نہیں یہ حکومت کے بغیر زندہ رہی نہیں سکتے اب یہ ہر آپ نے اپنا کت کارڈ بڑھانا چاہتا ہے کچھ جو ہے وہ پوری کرنا چاہتا اب دیکھیں آپ پبلک سے یہ آپ کا لائے پروگرام جی بالکل ہے آپ پبلک سے یا آپ کی جو جیو کی جو آپ کا جو ہے ٹی وی چینل آپ گلیوں میں سرکوں میں شہر میں آپ نکل جائیں آپ عوام سے یہ پوچھیں کہ حکومت کتنی کامیاب ہے اچھا اب پرویز مشہ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عامر تھا ڈکٹیٹر تھا اس نے ایک منتقع حکومت پر شب خون مارا جی بالکل مارا لیکن اس کے دور میں بھی عوام کو دو وقت کی روٹی ملنا آسان تھی آج جبکہ ناممگن ہے کیا گال کرے گال کیلئے دا بیڑا گھرک انہیں لوگ کا دا کار دیتے ججاں کو دا کار دیتے تو سا تحریک ہے دیکھیں عوام کا کوئی مسئلہ نہیں حکومت میں کون بیٹھتا ہے یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے عوام کو ضرورت یہ ہے کہ اس کے جو دو وقت کی جو روٹی ہوتی ہے اس کے اندر مہنگائی کا جو ہے اس میں کمی کی جائے جناب پروگرام تو ساتھ اے ڈے پیوے امڈی گل دینال کمر اسماعیل صاحب اے ڈے خوئے تا ساری گفتگو انہیں پلٹا دیتی ہے بہرحال بریک دا ٹیم ہے